آج ہم بسکس کریں گے ہائیڈرو کاربنز کو ہائیڈرو کاربنز کی تعریف ہم جانتے ہیں ہائیڈرو، ہائیڈروجن اور کاربن کاربن دو ایلیمنٹس ہیں تو ایسے کمپاؤنڈز جو ہائیڈروجن اور کاربن پر مشتمل ہوں انہیں ہائیڈرو کاربنز کہا جاتا ہے ہائیڈرو کاربنز کی دو اقسام تھی جن میں ایک اوپن چین ہائیڈرو کاربنز تھے اور دوسرے ایک گلوز چین اوپن چین ہائٹو کاربنز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا پہلا اور آخری جو کاربن ایٹم ہے وہ برائے راست جڑے ہوئے نہیں ہوتے جبکہ جو کلوز چین تھے اس میں اس کا پہلا اور آخری جو کاربن ہے وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور وہ چین کی شکل میں ہوتے ہیں تو آج ہم اوپن چین ہائٹو کاربنز کو ڈسکس کریں گے یہ اوپن چین ہائٹو کاربنز کی دو اقسام ہیں ان دو اقسام میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے سیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز اور جو اس کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے انسیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز آج ہم ان کا فرق جانے گے جو سیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز ہیں یہ سنگل بارنڈ پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی جو ویلنسی ہے کاربن کی ویلنسی چار ہے وہ مکمل طور پر فیلڈ ہوتی ہے اور اس کاربن کے ساتھ جو ہائٹو جن ہے وہ سنگل بارنڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جو سیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز کی پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ سنگل بارنڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اب جب یہ سنگل بارنڈ پر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ کم ریاکٹے ہوں گے اور اس کی جو مثال لی جاتی ہے اس کی مثال الکینز ہے تو جو سیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز کی مثال ہے وہ الکینز ہے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے آج جبکہ جو انسیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز ہیں یہ دبل یا ٹرپل بار پر مشتمل ہوتے ہیں یہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اور اس کی جو ایگزمپلز ہیں الکینز الکینز ڈبل بارنڈ والے ہوتے ہیں اور الکینز الکینز جو ہے یہ ٹرپل بارنڈ والے ہوتے ہیں تو سیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز کی مثال الکینز اور انسیچوریٹڈ ہائٹو کاربنز کی مثال الکینز اور الکینز ہیں اب اگر ان میں فرق جانے الکینز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو الکینز کا جو جنرل فارمولہ ہے سی ایل ایچ ٹو ایل پلاس ٹو ہے اس میں اگر ہم سب سے جو سیمپلسٹ الکین ہے اس کی بات کریں مین این کی ویلیو ون پٹ کریں تو یہاں پر سی ایچ فور آ جاتا ہے اور اس سی ایچ فور کو ہم میتھین بولتے ہیں میتھین اگر اس کے پہلا میمبر دکھا جائے اس کا جو پہلا میمبر ہے وہ میتھین ہے اگر اس کا دوسرا میمبر سی ٹو ایچ سکس جسے ایتھین کہا جاتا ہے اور اس کا جو تھرڈ میمبر ہے سی ٹری ایچ ایچ اسے پروپین کہا جاتا ہے ایچ سو آن اسی طرح کے ان کے مختلف نام ہیں بیوٹین پینٹین ایچ زین اگر آپ ان تینوں پر غور کرو تو آپ دیکھو گے کہ یہ تینوں یا اس کے جو فردہ نیکس اس کے آتے ہیں ایلیمنٹس وہ ہومو لوگس سیریز بنا رہے ہیں ہومو لوگس سیریز کا یہ مطلب ہے کہ ہر اگلے آنے والا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں سی ایچ ٹو کا اضافہ ہو رہا ہے اگر سی ایچ فور کو دیکھا جائے تو اس کا جب نیچ میمبر آ رہا ہے تو اس کے اندر سی ایچ ٹو کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور پھر نیچ میں سی ایچ ٹو کو ایڈ کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہومو لوگس سیریز بناتے ہیں اس کے میمبرز کو میتھین ایتھین پروپین اور فردہ اسی طرح بیوٹین پینٹین ایگزین میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اگر اس کی خوبیوں کی بات کیا جائے تو یہ جو الکینز ہوتے ہیں الکینز کو پیرافنز کا آ جاتا ہے تو ایک انتہائی کام سوال ہے الکینز کو پیرافنز کیوں کہا جاتا ہے تو پیرا کا مطلب ہوتا ہے کام اور یہ جو فنز ہے یہ افنز سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریاکٹیو تو پیرافنز یہ اس لیے کہلاتے ہیں الکینز کیونکہ یہ کام ریاکٹیو ہوتے ہیں اب سوال گیا ہے کہ یہ کام ریاکٹیو کیوں ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ الکینز سنگل بانڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی جو کاربن کی ویلنسیز ہیں وہ آل ریٹی ان کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ مزید ریاکشن نہیں کرتے ہیں تو سیچوریٹڈ کمپاؤنز جو بھی ہوں گے سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز وہ کام ریاکٹیو ہوں گے اور اس کی جو ایگزیمپل ہے وہ الکینز ہے آپ کو الکینز کا جنرل فرمولہ یاد رکھنا ہے الکینز کے ممبرز یاد رکھنا ہے الکینز کے جو سادہ ترین الکینز ہیں یہ گیسز ہیں اس کے بعد جو باقی ہیں وہ مائے ہیں اور جو ہائیر الکینز ہیں وہ ٹھوس حالت میں موجود ہوتی ہیں یہ ہومولوکس سیریز بنابتے ہیں الکینز کو پیرافنز کہا جاتا ہے اور کیونکہ یہ کم ریاکٹیو ہیں تو کم ریاکٹیو کس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز ہیں یہ سنگل بانڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کے سٹرکچرل فرمولے کی بات کریں اگر آپ یہ کوئی کو دیکھیں تو کاربن کی چار ویلنسی ہوتی ہے ہر ایک ویلنسی کے ساتھ ایک آئیڈوزن اٹیچ کرنے تو یہ اس کا سٹرکچرل فرمولہ آ جاتا ہے نیکس اگر ہم بات کریں الکینز کی تو الکینز ڈبل پونٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں الکینز کی یہ unsaturated ہائیڈو کاربنز ہیں اگر جنرل فرمولہ دیکھیں تو اس کا جنرل فرمولہ سی این ایچ ٹو این سی این ایچ ٹو این سے اگر ہم اس کا فرسٹ میمبر دیکھیں جو اصولاً سی ایچ ٹو ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سی ایچ ٹو یہ چکے ریاکٹیو ہے اور یہ ہومولوگس سیریز بنا رہوتا ہے تو یہ اکیلہ اس فرم ایکزسٹ نہیں کرتا سو اس کا جو فرسٹ میمبر ہوگا وہ دو کاربن والا ہوگا اور وہ ہوگا سی ٹو ایچ ٹو ملٹیپلاہ بائی ٹو فور آ جائے گا اور اس کا جو فرسٹ میمبر ہے اسے ایتھین کہیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اس کا پہلا میمبر ہے وہ میتھین نہیں ہے بلکہ ایتھین ہے اس کا سیکنڈ میمبر سی ٹری ایچ سکس ہے جسے پروپین بولا جائے گا اور اسی طرح اس کی آگے سیریز بڑھے گی اب الکینز کو پیرافنز کہا جاتا تھا الکینز کو اولیفنز کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ الکینز کو اولیفنز کیوں کہا جاتا ہے تو اولیفنز کا مطلب ہے آئیلی پروڈکس بنانے والی الکینز ریاکشن کر کے آئیلی پروڈکس بناتی ہیں اس لیے الکینز کو اولیفنز کہا جاتا ہے الکینز کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے بہت شکریہ نیکس لیکس 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 لیک